چین کے ساتھ دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتا نہیں اگلے کچھ عرصے میں چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے وزرعاصم شہباز شریف کی چین کا دورہ کرنے والے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو قیبل پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ افراد جام باہر کاٹس زخمی ہوئے سولہ گھروں کو نقصان پہنچا درائے کابل میں پانی کے سطح بھرنے کا خدشہ بنگلہ دیش میں طلبہ مطالبات کی عدم منظوری پر ایک بار پھر سڑکوں پر آگئے آج ہونے والے مظاہروں میں اب تک ستائیس افراد ہلاک ہو چکے طلبہ نے وزرعاصم شیخ حسینہ واجد کے استفعے کا مطالبہ کر دیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری لاہور میں مونسون کے نئے سپیل کا آغاز شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا سلسلہ جاری پیسل آباد میں موصلہ دھار بارش کے باعث شہر کا نقشہ بکڑ گیا مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کئی دہائیوں سے ڈرین سسٹم اپگریڈ نہ ہونے سے واسا حکام کی نا اہلی بھی سامنے آگئی ناروال میں دو گھنٹے کی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا متعدد علاقوں میں پانی گھروں میں داخل شہر اقتدار میں مطلع جزوی عبر آلود محکمہ موسمیات کے مطابق رات کو وقفے وقفے سے بارش کا امکان ایران اسرائیل پر کل حملہ کر سکتا ہے حملہ اپریل سے بھی بڑا ہو سکتا ہے امریکی حکام نے خبردار کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق کل سب سے پہلے ایران اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران اور حزباللہ فوجی منصوبوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے سے نمڑنے کی تیاری کر رہے ہیں جدید ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا بہرہ اہمر میں لنگر انداز امریکہ اور برطانیہ کی اپنے شہریوں کو فوری لیبران چھوڑنے کی ہدایت سویڈن نے بیروت میں سفارتخانہ بند کر دیا مشرق وستہ میں کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ حزباللہ نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی قصبہ بیت الحلیل پر پچھس منٹ تک راکٹ داگے گئے غیر ملکی میڈیا اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے درجنوں راکٹوں کو مار گر آیا اسرائیل کے جواب میں جنوبی لبنان پر فضائی حملے گھروں کو نقصان پہنچا الکسام فریگیٹ نے بھی اسرائیلی فوج پر حملے ٹیس کر دی ہے جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہیں اسرائیل کے جرم پر اس کا احتساب ضرور کیا جائے گا ایران کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام قائم مقام ایرانی وزیر خارج علی باکری کے اردن اور مصر کے اہم منصبول سے رابطے کہا اسرائیل کی خطرناک مہم جوی سے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے مسلم و مالک کو متفقہ اور فیصلہ کن مواقف اپنانا چاہیے مجھ سے جھوٹ مت بولو امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو پر برف پڑے خطے میں ہر صورت کشیدگی کم کی جائے جو بائیڈن کا یا غمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات پر زور بیروت اور تہران میں قتل کی وارداتوں نے حلاق کے حلاق کے رکھ دیا ہے جبکہ معلوم نہیں اب ایران جوابی حملے میں گریز کرے گا یا نہیں میری بے قدری مت کرو حماس اور حضب اللہ رہنماؤں کو تمہارے دورہ امریکہ کے فوری بعد نشانہ بنایا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اماس سربرا اسماعیل حنیہ کو شارٹ رینج میزا ایسے نشانہ بنایا گیا سات کلوگرام کا وارہیڈ استعمال کیا گیا اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسماعیل حنیہ کو نشانہ بنایا اسماعیل حنیہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے ایرانی پاسدارانے انقلاب کا اعلان اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد ہماس کا نیا سربرا کون ہوگا مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا شورا کے مشاورت کے بعد نئے سربرا کا اعلان کیا جائے گا اپنے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری جدو جہد جاری رہے گی ہماس کا اعلانیہ دو جج سائیبان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جو اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ پندرہ دن گزر جانے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیوں نہیں کیا جا سکا آرٹیکل 175 اور 185 میں جو دائرہ کار جو دائرہ اختیار تفریز کیا گیا ہے اس سے باہر جا کر اکثریت نے فیصلہ دیا ہے آئین کے آرٹیکلز کو موطل کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے وہ ریلیف دیا گیا ہے جو مانگا نہیں گیا تھا اور ریلیف ان کو دیا گیا ہے جو مانگنے آئے بھی نہیں تھے پندرہ روز گزرنے کے باوجود مقصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا سپریم کور کے دو ججز کا اختلافی نور سامنے آیا دونوں ججز نے بھی تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہونے پر سوال اٹھایا وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں اور انہیں دیا گیا جو مانگنے نہیں آئے عدالتی فیصلہ آئین کے آرٹیکلز سے باہر جا کر لکھا گیا فیصلے پر عمل درامت کے لیے آئین کے آرٹیکلز کو موطل کرنا پڑے گا کیسے ممکن ہے کہ مقصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان کو فارغ کر دیں نظر ثانی اپیل کو اب تک مقرر نہیں کیا گیا وزیر اطلاعات اتا تارٹ کی پریس کانفرنس اگر حکومت کو خطرہ ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کیا خطرہ ہے تو نئے الیکشن کروالیں صدر مملکت آصف علی زرداری کردار ادا کر سکتے ہیں مگر کوئی بیٹھنے کو تیار تو ہو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بقاری کا اہم بیان کہا پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہے مگر وہ ڈیلیور تو کرے اگر سسٹم ڈیریل ہو گیا تو نقصان ملک کا ہوگا بانی پی ٹی آئی قابل اعتبار نہیں ہے بات کر کے پھر جانے والے انسان ہیں ایک دن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں اگلے روز کچھ اور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی یو ٹرن کو اپنی سیاست کی میراج سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے حل بھی آئین کے مطابق نکلے گا جماعت اسلامی کی مہنگائی کے خلاف دھرنے کا دسما روز جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے دھرنے کے شرکہ سے خیطاف کرتے ہوئے کہا آئی پی پیز کے ساتھ ناقص معاہدوں نے ایم معیشت کو اپنے شکنجے میں لے لیا آئی پی پیز معاہدے پر نظرحسانی اور فرانسک آرڈٹ کیا جائے عوام میں اضافی ٹیکس دینے کی سکت نہیں جالی حکومت آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کے ذریعے عوام کے جیبوں پر ڈاکے ڈال رہی ہے وفاقی بزراء کی پی حکومت پر تنقید کی وجہے آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کا کام کو جواب دیں پی ٹی آئی نے گیارہ سال کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے خیبر پختونخواہ سے تمام پارٹیوں کا صفایہ کر دیا مشیر خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیپ کا بیان مزرالہ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے تین موڈلز کی منظوری دے دی موڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت منصوبہ چودہ آگست کو لانچ کیا جائے گا مزرالہ پنجاب نے پلوٹ پر کرز حاصل کرنے والوں سے سرویس چارجز لینے سے بھی روک دیا عوام کے سہولت کے لیے ٹال فری نمبر متعارف کروانے کا حکم اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری غازہ میں اسرائیلی فوج کے صفاقیت تھم نہیں سکی خان یونس میں بمباری اور ڈرون حملے پانچ فلسطینی شہید متعدد افراز زخمیں البریش کیمپ پر بمباری ماسوم بچی سمیت تین فلسطینی شہید زیتون محلے پر حملہ دو فلسطینی شہید متعدد زخمیں شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی اکانمی ہزار دو سو سی زخمیں ہیں